کیسے ہیں گائیز ویلکم بیک ٹو اینادر شو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک ہورر تھریلر مووی جس کا نام ہے اکوائٹ پلیس مووی شروع ہوتی ہے ایلینز کے حملے کے 89 سال بعد جہاں ایلینز نے پورے سیارے کو تباہ کر دیا اور کچھ ہی انسان زندہ بچے ہوتے ہیں یہ مونسٹرز اندھے ہیں لیکن ان کے سننے کی طاقت بے حض زیادہ ہے وہ جیسے ہی کوئی شور سنتے ہیں فوراں اس جگہ پر حملہ کر دیتے ہیں ابورڈ فیملی کے لوگ لی ایولین اور ان کے تین بچے ریگن مارکس اور بو ایک خالی ٹاؤن میں جاتے ہیں جو کہ ان کے گھر سے کافی دور ہے تاکہ وہ سپلائیز حاصل کر سکیں وہ جتنا کم شور ہو سکے اتنا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی سائن لینگویج میں بات کرتے ہیں ایولین مارکس کے لیے میڈیسن ڈونٹی ہے جو کہ کافی بیمار ہوتا ہے بو کو ایک راکٹ ٹوائے ملتا ہے جس کے ساتھ وہ کھیلنا چاہتی ہے اور لی اس میں سے بیٹریز نکال دیتا ہے کیونکہ اس سے بہت شور ہو سکتا ہے ریگن بو کو راکٹ دے دیتی ہے لیکن وہ چپکے سے بیٹریز بھی لے لیتی ہے جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا فیملی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے وہ ایک مٹی کے راستے سے گزرتے ہیں جس کے ذریعے ان کے قدموں کی آواز بھی نہیں آئے گی جب وہ ایک پل پر پہنچتے ہیں تو بو بیٹریز لگا دیتی ہے وہ ٹوائے کو اون کر دیتی ہے جس سے بہت زیادہ شور ہونا شروع ہو جاتا ہے لی فوراں بو کی طرح باگتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک مونسٹر جنگل سے اس طرف کو آ رہا ہے اس سے پہلے کہ لی اس تک پہنچ پاتا ہے ایک عجیب سا مونسٹر بو کو پکڑ لے جاتا ہے ایک سال بعد فیملی بلکل بینہ شور کیے ہی اپنی زندگی گزارتی رہتی ہے ایولین ایک اور بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے لی ریگن کے لیے ایک ریڈیو کے سپیر پارٹس کے ذریعے ایک ہیرنگ ڈوائس بھی بناتا ہے کیونکہ وہ گونگی بہری ہے لیکن اس کے کئی اور ایکسپیرمنٹس کی طرح یہ ڈوائس بھی بن نہیں پاتی اور وہ فیل ہو جاتا ہے بچے ایک گیم کھیرے ہوتے ہیں اور تب ہی مارکس غلطی سے ایک ٹورچ کو گرا دیتا ہے جسے وہ ٹوڑ جاتی ہے اور تھوڑی آگ لگ جاتی ہے جسے لی فوراں بجا دیتا ہے وہ پھر خموش رہ کر ویٹ کرتے ہیں کہ کہیں مونسٹرز نے یہ ساؤنڈ سن تو نہیں لیا لیکن وہ بچ جاتے ہیں بعد میں لی اور ایولین ایک ڈوائس میں گانا سنتے ہیں اور ڈانس بھی کرتے ہیں لی پھر مارکس کو ایک جگہ فیشنگ کرنے کو لے جانا چاہتا ہے لیکن وہ باہر جانے سے ڈرتا ہے اس لیے ریگن اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن لی کہتا ہے کہ وہ یہی رکھ کر ماں کی مدد کرے اس وجہ سے ریگن لی پر کافی غصہ بھی رہتی ہے جب لی مارکس کو اس جگہ لے آتا ہے تو لی بتاتا ہے کہ یہاں بات کرنا سیف ہے کیونکہ دریا کا ساؤنڈ ان کی آواز سے کہیں زیادہ ہونچا ہے وہ کافی دیر بعد ایک دوسرے سے بارچیت کر رہے ہوتے ہیں مارکس بتاتا ہے کہ بو کے ساتھ جو ہوا اس کے لیے ریگن خود کو بلیم کر رہی ہے اور وہ فادر سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے بھی اس چیز کا پشتابہ ہے مارکس پھر فادر کو کہتا ہے کہ اگر وہ ریگن سے پیار کرتا ہے تو اسے ریگن کو بتانا چاہیے کہ وہ اسے پیار کرتا ہے ریگن گھر چھوڑ کر اسی پل کے پاس جاتی ہے جہاں بو مری تھی جب لی اور مارکس گھر واپس آرے ہوتے ہیں وہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک لاش کے پاس کھڑا ہوتا ہے جو کہ اصل میں اس کی بیوی تھی لی کوشش کرتا ہے کہ وہ آدمی کوئی بھی حرکت نہ کرے لیکن آدمی مونسٹرز کو بلانے کو شور کرنے لگ جاتا ہے لی اور مارکس چھپ جاتے ہیں اور وہ آدمی مارا جاتا ہے پھر فیملی کے فارم میں پانی کا پائپ ٹوڑ جاتا ہے وہ بیسمنٹ میں اسے ٹھیک کرنے کو جاتی ہے کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے لیکن وہ گلتی سے ایک کیل کے اوپر پاؤں رکھ دیتی ہے جس سے اسے بہت درد ہوتا ہے اور تب ہی وہ ایک فیملی فوٹو گرا دیتی ہے جو کہ فوراں ٹوڑ جاتی ہے شور سے ایک مونسٹر گھر میں آجاتا ہے ایولین فوراں ریڈ لائٹس اون کر دیتی ہے تاکہ لی اسے دیکھ سکے تاکہ وہ مونسٹر کے آنے کا الرٹ حاصل کر سکے کریچر گھر میں ایولین کے پاس پہنچ جاتا ہے تب ہی لی مارکس کو کہتا ہے کہ وہ کچھ فائی ورکس چلا دے تاکہ مونسٹر یہاں سے دور جا سکیں اس شور میں ایولین آخر کار چلا سکتی ہے کیونکہ اسے بہت درد ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا بہت زیادہ خون نکرہ ہوتا ہے لی جلدی سے گھر کی طرف باگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایولین نے ایک لڑکے کو پیدا کیا ہے وہ ان دونوں کو بیسمنٹ میں لے کر جاتا ہے اور بچے کے موں پر اکسیجن لگا دیتا ہے اور پھر وہ اس کو ایک باکس میں ڈال دیتا ہے تاکہ مونسٹر اس بچے کا رونا نہ سن سکیں لی اور ایولین پھر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بو کے مرنے پر خود کو ذمہ دار سمجھ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اگر تمام راستے اسے اپنے ساتھ رکھتی تو ایسا نہ ہوتا لی اسے پرومس کرتا ہے کہ وہ بچوں کی حفاظت کرے گا ریگن جو کہ پل پر ہی بیٹھی ہوتی ہے وہ ان پٹاخوں کو دیکھ لیتی ہے اور جلدی سے گھر کو باگتی ہے مارکس جلدی سے ایک فصل میں سے گزرتا ہے جب اسے آواز آتی ہے کہ ایک مونسٹر وہاں پر آ رہا ہے وہ ایک ٹریکٹر سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے لیکن ریگن اسے ڈون لیتی ہے پھر وہ دونوں ایک بلڈنگ کے اوپر چڑ جاتے ہیں تاکہ وہ لی کو اشارہ دے سکیں کہ وہ انہیں ڈون پائے لیکن ہوا چلنے سے ان کی آگ بچ جاتی ہے مارکس پھر اس سائلوں کی چھت سے نیچے گر جاتا ہے اور ایک دروازہ گرنے پر وہ بڑی مشکل سے مرنے سے بچتا ہے وہ بھی پھر اس کے پیچھے نیچے جم کر دیتی ہے اور دونوں کا وہاں تھوڑا دم بھی گڑھ رہا ہوتا ہے پھر ایک مونسٹر بھی آ جاتا ہے لیکن بچے ایک ڈور کے نیچے چھپ جاتے ہیں ریگن کی سننے والی ڈوائس میں سے اچانک ایک فریقوینسی نکلنا شروع ہو جاتی ہے جس سے مونسٹر ویک ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے گھر کے اندر بیسمنٹ میں پانی بڑھتا جاتا ہے ایک مونسٹر کو پانی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ وہاں پر جاتا ہے ایولین خموشی سے پانی سے گزرتی ہے تاکہ وہ بچے تک پہنچ سکے باہر سے آنے والے شور سے وہ کریچر پھر باہر کو چلا جاتا ہے ریگن اور مارکس سائلو سے باہر نکلتے ہیں اور لی سے مل جاتے ہیں لیکن ایک مونسٹر ان کے پاس میں ہی ہوتا ہے وہ جلدی سے ایک ٹرک میں چھپ جاتے ہیں اور لی مونسٹر کو دور بگانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنا پنجا لی کو مارتا ہے جس سے وہ کافی زخمی ہو جاتا ہے مارکس اپنے فادر کے لیے چلاتا ہے مونسٹر یہ سن لیتا ہے لی پھر بچوں کو سائن لینگویج میں بتاتا ہے کہ وہ ان سے بہت پیار کرتا ہے پھر وہ مونسٹر کو اپنی طرح بلانے کو چلاتا ہے اور مونسٹر اسے مار دیتا ہے ایولین سیکیورٹی کیمرہ سے یہ سب دیکھ لیتی ہے بچے گھر کی طرف واپس جاتے ہیں اور ماں کے گلے لگ جاتے ہیں وہ سارے لی کی موت پر بے حد دکھی ہوتے ہیں ایولین مارکس کو ایک کورنر میں بٹھاتی ہے کہ وہ بچے کی حفاظت کرے پھر ایک مونسٹر بیسمنٹ میں کسی طرح سے آ جاتا ہے اور ایولین ایک شارڈ گن لے لیتی ہے ریگن کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی ہیڈنگ ڈوائس بہت سٹرونگ ہے اور اس سے مونسٹر کمزور ہو جاتے ہیں پھر وہ اس فریقوینسی کو چلا دیتی ہے جس کی وجہ سے مونسٹر درد کے مارے نیچے گر جاتا ہے لیکن اس وجہ سے اور مونسٹر بھی الیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ گھر میں گسنا شروع ہو جاتے ہیں ایولین کیمرہ میں مونسٹر کو دیکھتی ہے لیکن اب وہ جانتے ہیں کہ مونسٹر سے کیسے لڑنا ہے ریگن یہ فریقوینسی مایکرو فون پر انچی آواز میں چلا دیتی ہے اور ایولین مسکراتے ہوئے شارڈ گن کو لوڈ کرتی ہے یہ ہے ذرناب موویز ریویو ویڈیو پسند آئی ہوتا لائک ضرور کیجئے گا اور ایسے ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا نہ بولیے گا موسیقی